ہیلو پیارے بچو بیلکم بیک ہون میں یوٹیوب شنل بچو آج ہم اس ویڈیو کے اندر پڑھنے والے ہیں اتپادن تو سب سے پہلے ہم یہ دیکھتے ہیں اس ویڈیو کے اندر ہم کیا کیا سیکھیں گے تو اس ویڈیو کے اندر ہم سیکھیں گے اتپادن کسے کہتے ہیں اتپادن کی سامانی فریباشہ اتپادن کی بیگیانک فریباشہ اور لاس میں پڑھیں گے اتپادن کے گھٹک تو ویڈیو کے اند تک بننی جرور رہی ہے تو چلیے سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں اتپادن کیا ہے تو دیکھئے سمپل بھاسا میں اگر ہم بولیں تو کیا ہوتا ہے اتپادن تو اتپادن ہوتا ہے کسی بستو کا بننا یا پھر بنانا کیا کہلاتا ہے اتپادن کہلاتا ہے سمجھ مائے آپ کو کچھ بستو یا پدارت ہمیں کہاں سے ملتے ہیں پرکرتی سے ملے ہیں ملے ہیں کی نہیں اور کچھ کا نرمان مانم نے اپنی عوشت کے انشار کیا ہے ٹھیک ہے تو یہ تو ہے سمپل فریباسا اب یہاں پہ ہم بات کرتے ہیں دیکھئے جیسے پرکرتی دوارہ ہمیں کچھ بستویں ملی ہیں جیسے فل سبج اب اس کا اتپادن مانم نے تو کیا نہیں ہے تو یہ کس نے کیا ہے پرکرتی سے ہم کو پرابت ہوا دوسرا کیا ہے مانم دوارہ نرمت بستویں جیسے کی نوبائل کار گھر ٹھیک ہے تو یہ بھی اتپادن ہے ایک طریقے سے لیکن یہ کونسا اتپادن ہے مانم کے دوارہ کیا گیا اتپادن یعنی کی مانم تو یہاں پہ ہم آپ کو یہ ایک بات بتا دیں کہ مانس سے نہ تو کسی بستو کا اتپادن کر سکتا ہے نہ ہی اسے سماپت کر سکتا ہے کیا کر سکتا ہے اس کے روپ کو کیا کر سکتا ہے اس کی ماترہ کو بڑھا سکتا ہے یا پھر اس کو روپ کو کیا کر کر پریبارتت کر کے اور زیادہ اوپیوگی بنا سکتا ہے ٹھیک ہے تو اس حساب سے اس کی جو definition بنتی ہے بے گیانک طریقے سے وہ کیا بنتی ہے وہ بنتی ہے کسی بستو یا پدارت کی ماترہ میں ادھکتا ہے کس میں ادھکتا ہے ماترہ میں ادھکتا ہے جیسے ہم گیاہوں کی کھیتی کرتے ہیں تو کیا کرتے ہیں ہم اس کا اتپادن کرتے ہیں کیسے اس کی ماترہ بڑھا کر ٹھیک ہے جیسے ہم نے ایک کوئنٹل گیاہوں بہو دیا تو ہم کو اس کے بدلے میں کئی گناہ گیاہوں پرابت ہو جاتا ہے تو وہاں پہ ہم نے کیا کر دیا اتپادن کر دیا وہاں پہ ہم نے کیا کر دی اس اتپاد کی کیا کر دی ماترہ کو بڑھا دیا ٹھیک ہے یا پھر بستو کو اور ادھک اپیوگی بنانا کیا کر دی بستو کو اور ادھک اپیوگی بنانا جیسے لوہی سے موٹر سائیکل بنانا ٹھیک ہے نا تو کئی اتپاد اور گھر بنانا مٹی سے کیا ہے گھر بنانا تو یہ کیا کر دیا ہم نے کسی بھی جو مٹی تھی بیسے ہمارے لئے بہت زیادہ اپیوگی برسٹو کو اپیوگی بنانا کیا کہلاتا ہے سمجھ میں آگیا سمجھ سی بھاسہ میں کیا ہے اتپادن کسی برستو یا پدارت کے ماتر میں ادھکتا اور برستو کو اپیوغی بنانا کیا کہلاتا ہے اتپادن کہلاتا ہے کلیر ہوا اب پروفیسر ایلی کے انصار کیا ہے یہاں پر کہ ارتھ کو اپیوگی تاکہ نروان کرنا ہی کیا ہے اتپادن ہے ٹھیک ہے تو یہ ایک عرصہ ستری تھے جنہوں نے اتپادن کی پریباسہ کچھ اس طریقے سے دی ہے اب بات کرتے ہم یہاں پہ اتپادن کے گھٹا کیا ہے کہ اتپادن اگر آپ کو کرنا ہے تو آپ کو کن کن سادنوں کی آبرشکتہ پڑے گی ٹھیک ہے تو سب سے پہلا جو کارک ہے وہ ہے کیا بھومی بھومی کی ضرورت پڑے گی اس کے بعد شرم کی ضرورت پڑے گی پونجی کی ضرورت پڑے گی اور سنگٹھن کی ضرورت پڑے گی اور لاس میں آپ کو سہاس یعنی کی وہ ادھیم لگانا پڑے گا ان سب کاموں کو کرنے کے لئے ٹھیک ہے تو اتپادن کرنے کے لئے یہ سبھی چیزیں بہت زیادہ جرور ہیں اگر آپ کے پاس یہ سبھی چیزیں ہوں گے تب ہی آپ کیا کر سکتے ہو اتپادن کر سکتے ہو تو آئی ہوپ آپ لوگ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہوگا اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا تو ویڈیو کو لائک کر دیجئے چینل پر نئی ہو تو چینل پر بس ایک کام کر دیجئے چینل کو ضرور سسکرائب کر دیجئے اور بیل آئیکن کو پریس شرور کر دیجئے تب تک کے لئے جائے ہند بند مہتر تب تک کے لئے جائے